اسلام علیکم اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی دوستو وہ تمام میرے بھائی جو کہ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پلیز اس کو لائک لازمی کری گا کیونکہ تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے آپ کا میری ویڈیوز کو لائک کرنا ضروری ہے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے دوستو ابھی تک جو سیکیورٹی اداروں نے غیر ملکی غیر قانونی افراد کے خلاف جو محیم چل رہی ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے تو اس اسلحے میں ایک ریپورٹ ابھی جاری کی ہے سعودی وزارت داخلہ نے جس کے مطابق تقریباً انتیس لاکھ ستاسی ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے یعنی پچھلے سولہ سے سترہ ماہ کے دوران مملکت میں تیس لاکھ کے قریب غیر قانونی غیر ملکی افراد گرفتار ہو چکے ہیں اس اسلحے میں انہوں نے جو مزید اطلاع دی ہیں کہ تیس لاکھ مکمل عمل نہیں کر رہے تھے یعنی ان کے پاس اکامہ نہیں تھا ان کا اکامہ ایکسپائر تھا یا وہ حج عمر پر آئے تھے اور اس کے بعد یہاں پر روپوش ہو گئے تھے جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس اسلحے میں مزید جو اطلاع تاہی ہیں کہ تقریباً دو لاکھ کے قریب ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ سرد عبور کرنے کے غیر قانونی طور پر مملکت میں داخل ہو رہے تھے جبکہ اہم ترین مزید اطلاع یہ انہوں نے دی ہے کہ چار لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ وزارت عمل کے قوانین پر عمل نہیں کر رہے تھے یعنی اپنے پروفیشن اپنے اکامے کے مہنی اپنے کمپنی کفیل کے لحاظ سے وہ کام نہیں کر رہے تھے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے مزید اس پارے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ تقریباً تین ہزار سے زائد ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کو ملازمت انہیں ٹرانسپورٹ سفری سہولیات اور رہائش کی سہولیات دے رہے تھے اس اسلے میں سعودی عرب کی جو سیکیورٹی دارے انہوں نے مزید کہا ہے کہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ کے قریب افراد کو ان کے جرائم کے لحاظ سے انہیں سزائیں دے دی گئی ہیں جیل میں بقیدہ منتقل کر دیا گیا ہے جب وہ اپنے اس جیل کے سزا کو پورا کریں گے تو اس کے بعد انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ چار لاکھ کے ساڑھے چار لاکھ کے قریب وہ افراد ان کے سفارت خانوں سے رابطہ کروایا گیا ہے تاکہ ان کے سفری کاغذات پوری کیے جا سکیں اور اس کے بعد انہیں ڈیپورٹ کیا جا سکے پانچ لاکھ ستر ہزار کے قریب افراد جو ہے اپنے سفری ڈاکومنٹس پورے ہونے کے بعد صرف ٹکٹ کا ویٹ کر رہے ہیں جیسے ان کی باری آئے گی انہیں ان کے ملکوں میں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً آٹھ لاکھے قریب افراد کو ان کے ملکوں میں ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے دوستو یہ ایک تازہ ترین خبر تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے کیونکہ بہت سارے میرے بھائی جو محلت کا یا آؤٹ پاس کا انظار کرتے ہیں ان کے لیے یہ اہم خبر ہے کہ سعودی ادارے اس سلسلے میں فیل وقت کوئی ریائت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایسے افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے دوستو یہ تھی ایک اہم ترین خبر جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیگا اسلام علیکم